بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں اٹھا کے چار قسمیں وَالْعَادِيَاتِ زَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ سُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقَعَ فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعَا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودُ کہا ہمیں قسم ہے گھوڑوں کی جب وہ توڑ کے ہاپتے قسم ہے ان کے اس عمل کی ہمیں ان کے اس عمل کی بھی قسم ہے جب ان کے ناخن پاؤں پتھروں سے ٹکراتے اور شونے نکلتے ہیں ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب رات کے پچھلے پہر بھی وہ اپنے مالک کی بات مان کے سفر جاری رکھتے ہیں دوڑتے ہیں ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب ان کے دوڑنے سے گرگرٹی ہے ہمیں قسم ہے ان کے اس عمل کی بھی جب وہ دشمن کی صفوں میں کس جاتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بڑھائی نہ شکرہ گھوڑے کی بات ہوئی پانچ قسمیں اٹھا رہے ہیں پانچ جب بات کر رہے ہیں اس کی کریکٹر کی بات کر رہے ہیں اطاعت کی بات کر رہے ہیں آٹپٹ کی بات کر رہے ہیں ہر جب باری انسانوں کی آئی تو اللہ نے فوری کہا کہ بے شک انسان اپنے رب کا نہ شکرہ کیوں بھئی گھوڑا ہم سے اچھا ہو گیا بالکل اچھا ہے جو اپنے مالک کی بات مانتا ہے وہ اچھا ہے ہم نے اپنے مالک کے لیے ہمیں کتنی کی سانس چڑھتی ہے کون ہے ہم میں سے جو کہے کہ گھوڑے کا مالک اس کو ایڑی لگاتا تھا تو گھوڑا اور دورتا تھا اور اس کو سانس چڑھ جاتی تھی وہ بندہ ہاتھ کڑا کر کے بات کرے مجھے اپنے رب کا کام کرتے ہوئے سانس چڑھ جاتی ہے میری سانس آتی ہے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں لینڈر پوالو سانس چڑھ جے گا اپنے کام کے لیے دوڑ رہے دوڑ کے گاڑی پر چڑھ رہے سانس چڑھ جے گا رب کے کاموں کے لیے ہمیں سانس چڑھتی نہیں چونکہ ایسی اٹیک کارے اس مسئلے چاہے کوئی میرے پاؤں رب کی را میں گردہ لول ہوں یا زخمی ہوں نہیں میرا کام ہی نہیں میں باغا نہ گیڑا روڑ موٹر بھی آڑا نہیں میں ادھر جانا ہی کوئی میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کے لیے دوڑ لگاؤں کم از کم مسئلے پر ہی کھڑا ہو جانا میں تھکی آگا میں اپنے مالک کی باز مان کے اتنا دوڑوں کے گرد اڑے نہیں نہیں میں دشمن کی صفوں میں اپنے مالک کی اطاعت میں گس جاؤں کہتا ہے نہیں کہا گوڑا تو یہ سارا گس کرتا ہے تو پھر گوڑا ہی بہتر ہوا گوڑا تو یہ سارا کچھ کرتا ہے تو بہتر ہے